سارے دکھوں کا ایک ہی کارن ہے آپ کا من کیونکہ من ہی ہے جو آپ کو غلط راستے پر جانے پر مجبور کرتا ہے اور وہی آپ کو نچاتا رہتا ہے لیکن اس من کو آپ دو تاریخوں سے نیانترت کرنے کا پریاس کر سکتے ہیں وہ طریقہ پراشین طریقہ ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی طریقوں کو کہانی کے مادھیم سے جانیں گے تو بینہ دیر کیے چلیے ان کہانیوں کی شروعات کرتے ہیں پہلی کہانی ایک سادھو ایک سادھو بہت سالوں سے تپسیا کر رہا تھا وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنی تپسیا میں مگن تھا اس جگہ پر پانی کی بانڈ آ جاتی ہے سارے لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اور یہ سادھو اپنی تپسیا میں مگن تھے انہیں پتا نہیں تھا کہ پانی کی بانڈ آ چکی ہے جب ایک آدمی وہاں سے بھاگ رہا تھا تو اس نے اس سادھو کو دیکھا اور انہیں ساوڈھان کیا کہ پانی کی بانڈ آ چکی ہے سارے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں آپ بھی یہاں سے چلو تو اس سادھو نے کہا کہ تم جاؤ مجھے بھگون بچا لے گا کچھ دیر کے بعد پانی سادھو کے گلے تک آ گیا تب ہی وہاں سے کچھ لوگ ناو میں بیٹھ کر بھاگ رہے تھے انہوں نے جب سادھو کو دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ناو میں بیٹھ جاؤ ورنہ آپ ڈوب جائیں گے لیکن سادھو نے پھر سے وہی کہا کہ تم جاؤ مجھے بھگون بچا لے گا اور وہ لوگ بھی وہاں سے ناو لے کر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد جب پانی بڑھنے لگا تو وہ سادھو ایک پیڑ پر چڑ گئے تب ہی وہاں سے ایک ہیلیکاپٹر گزر رہا تھا جو لوگوں کو بچا رہا تھا جب انہوں نے اس سادھو کو دیکھا تو سادھو کی طرف رسی پھینکی اور انہیں اوپر آنے کو کہا لیکن سادھو نے پھر سے وہی کہا کہ تم جاؤ مجھے بھگون بچا لے گا اور وہ ہیلیکاپٹر والے بھی وہاں سے چلے گئے دھیرے دھیرے پانی بڑھنے لگا اور وہ سادھو پانی میں ڈوب کر ہی مر گیا جب وہ مرنے کے بعد بھگون کے پاس پہنچا تو اس نے بھگون سے کہا کہ میں نے آپ کی اتنی تپسیا کی اتنا آپ کو رات دن یاد کیا آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں تو بھگون نے کہا ارے بے وکوف تجھے بچانے کے لیے تین بار میں نے ہی تو ان تینوں انسانوں کو بھیجا تھا ایک بار پیدل ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ بھگوان ہمیشہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا کر بھیجتے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے لیکن ہم اپنے گھمنڈ میں انہیں پہچان نہیں پاتے ہیں اور ایسے موقع ہاتھ سے گوا دیتے ہیں تو دوستوں چلیے اب ہمارے دوسرے کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوسری کہانی یہ گاو میں ایک ویاپاری رہتا تھا اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی ایک بار اسے ویاپاری پر بہت زیادہ کرز ہو گیا تھا اور جس آدمی سے اسے ویاپاری نے کرز لیا تھا وہ اسی گاو کا تھا اور بہت ہی گھٹیا آدمی تھا تو ویاپاری اس آدمی کا کرز چکا نہیں پا رہا تھا تو اس آدمی نے سارے گاو والوں کو جمع کیا اور ویاپاری کے گھر پر جا کر ویاپاری سے کہا کہ اگر تم میرا کرزہ دے نہیں پا رہے ہو تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو یہ سننے کے بعد بھی وہ ویاپاری چپ رہ کیونکہ وہ مجبور تھا اور یہ ساری باتیں اس آدمی نے گاو والوں اور ویاپاری سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک تھیلی میں سفید اور ایک کالا پتھر ڈالوں گا اور اس کی بیٹی کو تھیلی میں سے کوئی ایک پتھر نکالنا پڑے گا اگر سفید پتھر نکلا تو میں کرز بھی ماف کر دوں گا اور اس کی بیٹی سے شادی بھی نہیں کروں گا لیکن اگر کالا پتھر نکلا تو کرزہ تو میں ماف کر دوں گا مگر اس کو اپنی بیٹی سے میری شادی کروانی پڑے گی ویاپاری کی لڑکی اس بات کے لیے راضی ہو گئی اور سارے گاؤں والی بھی اس آدمی نے تھیلی کے اندر سب کے سامنے دو پتھر ڈالیں لیکن بڑے ہی چالاکی سے اس آدمی نے دونوں ہی پتھر اس تھیلی میں کالے ڈالے تھے اور یہ ویاپاری کی بیٹی کو دکھ گیا تھا کہ تھیلی کے اندر دونوں ہی پتھر کالے تھے اب وہ لڑکی سونچ میں پڑ گئی تھی کہ میں جو بھی پتھر نکالوں گی وہ کالے ہی پتھر ہوں گے اور اگر کالا پتھر نکلا تو کرزہ ماف ہو جائے گا لیکن مجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی اور اگر میں نے سارے گاؤں والوں کو یہ بتا دی کہ اس آدمی نے تھیلی میں دونوں ہی پتھر کالے ڈالے ہیں تو کرزہ بھی ماف نہیں ہوگا اور یہ آدمی آج نہیں تو کل میرے بابا سے بدلہ ضرور لے گا لڑکی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ لڑکی کو تب ہی تھیلی سے پتھر نکالنے کو کہا گیا لڑکی نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور زمین پر گرنے کے بعد وہ پتھر دوسرے پتھروں میں مل گیا تب ہی لڑکی نے سب سے کہا کی اب کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جو پتھر نکلا تھا وہ سفید تھا یا کالا تھا لڑکی نے کہا تھیلی میں جو دوسرا پتھر ہے اسے دیکھو اگر تھیلی میں سفید پتھر ہے تو میں نے کالا پتھر نکلا تھا اور اگر تھیلی میں کالا پتھر ہے تو میں نے سفید پتھر نکلا تھا اور تھیلی میں تو صرف کالے ہی پتھر تھے اور سب ہی گام والوں نے یہ سمجھ لیا کہ لڑکی نے جو پتھر نکلا تھا وہ سفید تھا اس لیے ویعاپاری کا کرز بھی ماف ہو گیا اور اس کی بیٹی کو اس آدمی سے شادی بھی نہیں کرنی پڑی زندگی میں انسان کئی بار مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے جو حالت ہوتی ہے اسے اسی کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے جب بھی آپ مجبور ہو جاؤ اور مجبوری میں آپ کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہو دو انوسنٹ مت بنو بلکہ اپنے دماغ کا استعمال کرو جتنے انوسنٹ بننے کی کوشش کرو گے لوگ اتنا زیادہ آپ کو چیٹ کریں گے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو گالیاں دینا ہی شروع کر دو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمندر کی طرح بنو مطلب یہ ہے کہ آپ سمندر کی طرح خاموش رہو لیکن اس کی گہرائی کی طرح اپنے دماغ میں نالج رکھو تو دوستوں چلیے اب ہمارے تیسری کہانی کی شروعات کرتے ہیں تیسری کہانی زندگی کی پریشانیاں ایک وقت کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک دس بارے سال کا لڑکہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتا تھا کئی سالوں کے بعد وہ لڑکہ اپنے دادا جی کے گاؤں جاتا ہے وہاں جا کر وہ ہر سمائے اپنے دادا جی کے ساتھ کھیلتا ہے کھیلتے کھیلتے ایک دن اس نے اپنے دادا جی سے کہا کامیاب بننے کے لیے کچھ طریقے بتا ساتھ اس کے دادا جی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہاں اور وہ اسے ایک پودھوں کی دکان پر لے جاتے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے پودھے ملتے تھے وہاں سے اس کے دادا جی دو چھوٹے پودھے خریدنے ہیں اور واپس گھر آ جاتے ہیں گھر آنے کے بعد وہ ان میں سے ایک پودھے کو بڑے سے گملے میں لگا دیتے ہیں اور اس گملے کو گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے پودھے کو وہ گھر کے باہر لگا دیتے ہیں پھر وہ اپنے پوتے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کون سا پودھا فیوچر میں اچھے سے بڑا ہو پائے گا بچوں نے تھوڑا سا سوچا اور اپنے دادا جی سے کہا کہ ہم نے گھر کے اندر جو پودھا لگایا ہے وہ اچھے سے بڑا ہو پائے گا کیونکہ وہ گھر کے اندر ہر پرابلم سے بچا رہے گا اور جو پودھا ہم نے باہر لگایا ہے اسے بہت سی چیزوں کا خطرہ ہے جیسے کی سورج کی تیز کرنے آندھی، توفان، تیز بارش اور جانوروں سے بھی اس پودھے کو خطرہ ہے اس کے دادا جی نے مسکر آیا اور اس سے کہا کی فیوچر میں دیکھتے ہیں ان دونوں پودھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر بعد وہ لڑکا پھر سے اپنے دادا جی کے گھر جاتا ہے چار دادا جی کو دیکھنے کے بعد وہ پھر سے ان سے پوچھتا ہے کہ دادا جی لانسٹ ٹائم میں آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ زندگی میں سکسسفل کیسے ہوتے ہیں لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا لیکن اب آپ کو مجھے بتانا ہی پڑے گا اس کے دادا جی نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا ضرور لیکن سب سے پہلے ہم ان دو پودھوں کو دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ سال پہلے لگایا تھا یہ کہہ کر دادا جی اسے اسی جگہ پر لے گئے جہاں انہوں نے گھر کے اندر پودھا رکھا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ پودھا ایک بڑا پودھا بن چکا تھا پھر وہ اس جگہ پر گئے جہاں انہوں نے دوسرے پودھے کو باہر لگایا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا پودھا ابھی بہت بڑا اور وشال پیڑ بن چکا تھا اور اس کی جو ٹینیاں تھی وہ بہت ہی مضبوط اور لمبی تھی اور اس کا سایہ پورے میدان پر پڑ رہا تھا اب اس لڑکے کے دادا جی نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اب بتاؤ کونسا پودھا زیادہ بڑا اور مضبوط چکا ہے کونسا پودھا زیادہ سکسسفل ہوا ہے لڑکے نے کہا وہ پودھا جو ہم نے گھر سے باہر لگایا تھا لیکن دادا جی یہ کیسے پوسیبل ہے اس پودھے نے کئی ڈینجر سیچویشن سہی ہوگی اس پر کئی پرابلمز آئی ہوگی لیکن پھر بھی یہ پودھا اتنا بڑا پیڑ کیسے بن گیا اس کے دادا جی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تم نے ٹھیک کہا جو خواجہ ہم نے باہر لگایا تھا اس نے کئی پرابلمز سہی ہوگی اور انہی پرابلمز سے لڑتے ہوئے وہ اتنا بڑا اور وشال ہو پایا ہے اور اب وہ جتنا چاہے اتنا اپنی ٹہنیوں کو بڑا کر سکتا ہے اور جو توفان اور تیز بارش جیسی پرابلمز ہیں وہ اس کی ٹہنیوں کو اور بھی مضبوط بناتی ہے اور اسی وجہ سے آج وہ ایک بہت وشال پیڑ بن چکا ہے اور اب یہ ساری پرابلمز اس کے سامنے چھوٹی ہے پھر اس کے دادا جی نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ بیٹا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا جب تک تم اپنی لائف میں سٹرگل نہیں کروگے جب تک تم ڈیفیکلٹیز سے نہیں گزاروگے تب تک تم اپنی لائف میں سکسس کو حاصل نہیں کر سکتے ہو اگر تم اپنی لائف میں ہمیشہ کنفورٹیبل چوائز ہی رکھوگے تو تم اپنی لائف میں اتنا ترقی نہیں کر پاؤگے جتنا تم کر سکتے ہو اور اگر تم ہر پرابلم کے لیے تیار رہوگے ہمیشہ سٹرگل کے لیے ریڈی رہوگے تو پھر کسی بھی منزل کو پانا تمہارے لیے ناممکن نہیں ہوگا اور پھر بڑی بڑی پرابلمز تمہیں چھوٹی لگنے لگیں گی یہ سننے کے بعد اسے لڑکے نے ایک گہری سانس لی اور پھر اسے وشال اور بڑے پیڑ کی طرف وہ دیکھنے لگا اس کے دادا جی کے شبد اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے دوستو پرابلمز رکاوٹ اور ڈیفکلٹی ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے دشمن سمجھتے ہیں لیکن یہی رکاوٹیں یہی ڈیفکلٹی ہمیں سٹرانگ بنتی ہے اور ہماری زندگی میں ہمیں زیادہ سکسسفل بناتی ہے اب ہمارے چوتھی کہانی کی شروعات کرتے ہیں چوتھی کہانی ایک چڑیا تھی اس چڑیا نے اپنا گھونسلا کسان کے کھیت میں بنایا تھا کچھ دنوں بعد اس چڑیا نے دو انڈے دیئے کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں میں سے دو بچے نکلے اب چڑیا روز صبح اپنے بچوں کے لیے دانا چگنے کے لیے جاتی اور شام کو واپس آتی اب ہر روز ایسے ہی ہونے لگا تھا چڑیا صبح جاتی اور شام کو واپس آتی کئی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا ایک دن جب چڑیا اپنے بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کر دانا چگنے کے لیے گئی تھی تو اس کھیت کا مالک وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر تو بہت ساری فصل بڑھ چکی ہے کل اپنے بیٹوں کو بول کر اس کو کٹوا دوں گا یہ بول کر اس کھیت کا مالک وہاں سے چلا جاتا ہے یہ بات چڑیا کے بچوں نے سن لی تھی جب شام کو چڑیا واپس آئی اس کے بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ آج کھیت کا مالک آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کل اپنے بیٹوں کو بول کر فصل کٹوا دوں گا اور جب فصل کٹے گی تو ہمارا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے گا ہمیں آج ہی اپنا گھونسلہ یہاں سے لے جانا چاہیے یہ سب باتیں چڑیا سنی اور اپنے بچوں سے کہا کہ تم دونوں بے فکر ہو کر سو جاؤ کل ایسا کچھ نہیں ہوگا اور گزب کی بات یہ ہوئی کل سچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا لگ بھگ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اس کھیت کا مالک پھر آیا اور فصل کو دیکھ کر اس نے پھر سے وہی کہا کہ اب تو فصل کافی زیادہ بڑھ چکی ہے کل تو میرے نوکروں کے ہاتھ سے اسے کٹوانا ہی پڑے گا یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جب شام کو چڑیا دانا چک کر واپس آئی پھر سے اس کے بچوں نے اسے کہا کہ آج پھر سے کھیت کا مالک آیا تھا اور اس بار تو وہ کہہ رہا تھا کہ کل تو نوکروں کے ہاتھ سے فصل کٹنے ہی پڑے گی ماں ہمیں جلدی ہی اپنا گھونسلہ دوسری جگہ لے جانا چاہیے پھر سے چڑیا نے اپنے بچوں سے کہا کہ کل بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا میرے بچوں تم بے فکر ہو کر سو جاؤ اور کل صبح سچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا پھر لگ بھگ دو ہفتے گزرنے کے بعد اس کھیت کا مالک پھر سے اپنی کھیت پر آیا اس نے کہا کہ اب تو کل آ کر مجھے ہی فصل کٹنی پڑے گی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا پھر سے جب شام ہوئی اور چڑیا اپنے گھونسلے میں آئی اس کے بچے نے اس سے کہا کہ آج پھر سے کھیت کا مالک آیا تھا اپنے بچوں سمیت اپنا گھونسلہ اٹھا کر بازو کے کھیت میں لے کر چلی گئی جب دوسرا دن نکلا اور صبح ہوئی تو چڑیا کے بچوں نے دیکھا کہ وہاں کسان اپنے کھیت کی فصل کٹ رہا تھا یہ دیکھنے کے بعد میں بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ وہاں آپ کو کیسے پتا تھا کہ وہاں کھیت کا مالک آج پکا فصل کٹے گا حالانکہ اس سے پہلے بھی وہاں دو بار یہی کہہ کر گیا تھا چڑیا نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور کہا بچوں میری بات کو دھیان سے سننا یہ جو انسان ہے نا جب تک اپنے کام کو دو بار ٹالتا نہیں ہے تب تک اس کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتا پھر چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا کام ہو کیا چڑیا نے اپنے بچوں سے صحیح کہا ہاں بالکل صحیح کہا میں آپ کو آپ کی سب سے بڑی پرابلم بتاؤں آپ کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے تو میری بات کو دھیان سے سننا آپ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت وقت ہے جبکہ اس کا اُلٹا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بلکہ آپ کو دیر ہو چکی ہے آپ نے بہت ٹائم کر دیا ہے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ ابھی بھی وہیں بیٹھ کر یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے ان سب کی ایک ہی پرابلم ہے اور وہ ہے کام کو کل پر ٹالنا چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ ہو جب تک ہم اسے کل پر نہیں ٹالتے ہیں تب تک ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی اب کام کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں یہ کہہ کر کہ آج موڈ نہیں ہے اس کام کو کل دیکھیں گے کل کریں گے اور وہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے اور ہم اس کام کو بھول جاتے ہیں اپنے دوسرے کاموں میں ہم اپنے دوسرے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے کام کون سے ہیں ریلز دیکھنا سوشل میڈیا چلانا فالتو کے ویڈیو دیکھنا جن ویڈیو کا نصر ہوتا ہے اور نہ پیر مطلب کی میننگ فل بات تو کچھ ہوتی ہی نہیں ہے ان ویڈیو میں اس طرح کی ویڈیو میں ہم نہ جانے کتنا ٹائم برباد کر دیتی ہے اور جو ہمارے امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں انہیں ہم بھول جاتے ہیں اور پھر جب ہمیں یاد آتا ہے آج ہی ہمیں اس کام کو کرنا پڑے گا اس کے بینا ہمارا دوسرا کام نہیں ہوگا تب ہم اس کام کو کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے سر پر پریشر نہیں آتا ہے تب تک ہم اس کام کو ٹالتے رہتے ہیں کام کو ٹالنا ایسا ہی ہے جیسے کریڈٹ جب ہم کوئی چیز کریڈٹ پر لیتے ہیں تو ہم اس چیز کا فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن ایک دن کے بعد دو دن کے بعد ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد ہمیں اس کا بل پے کرنا پڑتا ہے تو دوستو چلیے اب ہمارے پانچوی کہانی کی شروعات کرتے ہیں پانچوی کہانی لوگ کیا کہیں گے ایک بار کی بات ہے ایک باپ اور بیٹا اپنے گدھے کے ساتھ اپنے گانو کی طرف جا رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا ہوا تھا اور خود گدھے کے ساتھ پیدل چل رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دونوں کسی گانو سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا اور انہیں دیکھ کر کہا کی کیسا بیٹا ہے جو خود گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بزرگ آپ کو پیدل چل رہا ہے لوگوں کی یہ باتیں سننے کے بعد بیٹا گدھے سے نیچے اتر گیا اور اس نے اپنے باپ کو گدھے کے اوپر بٹھا دیا اور پھر سے دونوں اپنے گانو کی طرف چلنے لگے تھوڑی دیر کے بعد پھر سے جب وہ دوسرے گانو سے گزر رہے تھے تو اسے گانو کے لوگوں نے بھی انہیں دیکھا اور کہا کہ کیسا باپ ہے جو خود گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے معصوم سے بیٹے کو پیدل چل رہا ہے لوگوں کی یہ بات سننے کے بعد آپ بھی گدھے سے نیچے اتر گیا اور اب گدھے پر نہ ہی باپ بیٹھا ہوا تھا اور نہ ہی بیٹا اور وہ دونوں باپ بیٹے پیدل چل رہے تھے اب وہ دونوں بھی چلتے چلتے جنگل کے راستے میں پہنچ جاتے ہیں اسی راستے سے کچھ اور بھی لوگ گزر رہے تھے جب ان لوگوں نے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھا اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک گدھا بھی ہے اور پھر بھی یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں تو ان لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ کیسے بے وکوف لوگ ہیں کہ ان کے پاس گدھا ہونے کے بعد بھی یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں اب لوگوں کی یہ بات سننے کے بعد وہ دونوں بھی آپ اور بیٹے اسے گدھے کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنے گاو کی طرف چلنے لگے لیکن پھر سے تھوڑی دور جانے کے بعد لوگوں نے جب ان دونوں باپ بیٹے کو گڑھے کے اوپر ایک ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کی کیسے انسان ہے جو دونوں ہی ایک ساتھ اس بیچارے کمزور گڑھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے گڑھے کی جان نکل رہے ہیں ان دونوں کے اندر ذرا بھی دیا نہیں ہے اب یہ سننے کے بعد دونوں باپ بیٹوں کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم ان لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے دوستوں ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہوتی رہے گی اور ہم اس دنیا میں سب ہی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے جس میں آپ کا فائدہ ہے اس بات کا اپنے دماغ کے آدھار پر صحیح ڈیسیزن لو لوگ آج کچھ کہتے ہیں تو کل کچھ اور اسی لیے ہمیں لوگوں پر نہیں بلکہ اپنے کام پر دھیان دینا ہے اپنی منزل پر دھیان دینا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے اگر ہم اسی طرح لوگوں کی باتیں سنتے رہے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور ان کی باتوں میں اُلج کر رہ جائیں گے تو دوستوں چلیے اب ہمارے چھٹھی کہانی کی شروعات کرتے ہیں چھٹھی کہانی راجہ اور پتھر ایک بار ایک راجہ نے اپنے راجے کے ایک راستے میں بڑا سا پتھر رکھوا دیا اور خود جا کر ایک بڑے سے پیڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور چھپ کر اس راستے پر نظر رکھنے لگا یہ دیکھنے کے لیے کی کون اس بڑے سے پتھر کو راستے سے ہٹتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس راستے پر کچھ لوگ آتے ہیں اور ان لوگوں کو جب راستے پر ایک بڑا سا پتھر دیکھتا ہے تو وہ لوگ راستہ بدل دیتے ہیں اور دوسری راستے سے چلے جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے راستے پر راجہ کی راج مہل کی جو کام کرنے والے تھے وہ آتے ہیں اور وہ بھی جب اس بڑے سے پتھر کو دیکھتے ہیں تو بینا اس پتھر کو راستے سے ہٹائے وہ سب وہاں سے پلٹ کر چلے جاتے ہیں اور الٹا راجہ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور بولے کہ راجہ اپنے راجے کا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے اتنے بڑے بڑے پتھر راستے پر پڑے ہوئے ہیں راجہ کو اس کو ہٹانا چاہیے لیکن راجہ کا اس کے طرف دھیان ہی کہاں ہے یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اسے راستے پر ایک سبزی والا آتا ہے جس کے کندھے پر سبزیاں تھی اور جب وہاں بڑے سے پتھر کو دیکھا ہے تو وہاں اپنے کندھے سے سبزیوں کا ٹوکری رکھ کر اسے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور بہت محنت کے بعد وہ سبزی والا اس بڑے سے پتھر کو راستے سے ہٹا دیتا ہے جیسے ہی اس پتھر کو راستے سے ہٹتا ہے اس پتھر کے نیچے بہت سارے سونے کے سکھے اور ایک چٹھی رکھی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا کہ انام راجہ کی طرف سے پتھر ہٹانے والے کے لیے ہے اور یہ سب ہوتے ہوئے پیڑ کے پیچھے سے راجہ خود دیکھ رہا تھا راجہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس آدمی کو راجہ اپنے محل کا سب سے خاص آدمی بنا لیتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے راستے میں آنے والی پریشانیاں رکاوٹیں اور مشکلیں ہمیں بہتر کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہیں اسی لیے زندگی میں جب بھی ایسا موقع ملے تو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گواہ مت بہت سے لوگ ایسے وقت میں مشکل کام کو دیکھتے ہی اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں لیکن جب سب پیچھے ہٹ جائیں تو آپ سامنے آ جاؤ کیونکہ جیت انہی کو ملتی ہے جو پریشانیاں اور رکاوٹیں میں اپورچنٹی ڈھونڈتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو وہی ماں کا آپ کا فیوچر کو بہتر بناتی ہے تو دوستوں چلیے اب ہمارے ساتھوی کہانی کی شروعات کرتے ہیں ساتھوی کہانی ایک آلسی ایک سمیے کی بات ہے ایک گاو میں ایک آدمی رہتا تھا وہ آدمی بہت ہی زیادہ آلسی تھا وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ ایک دم نٹھللا اور ناکارا تھا پاس وہ ہمیشہ ایسے موقع کے کھوج میں رہتا کہ کہیں سے اس کو کھانا مل جائے تو ایک دن جب وہ آدمی کھانے کے لیے بھٹک رہا تھا تب ہی اسے ایک فروٹ کا بگیچہ دکھتا ہے وہ اس بگیچے سے فروٹس چرانے کے بارے میں سوچتا ہے تب ہی وہ بگیچے کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک پیڑ پر چڑھ جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک وہاں پر اس بگیچے کا مالک آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو پیڑ پر چڑھتا ہوا دیکھ لیتا ہے وہ اس آدمی کو چلاتے ہوئے نیچے آنے کو کہتا ہے لیکن یہ آلسی آدمی بگیچے کے مالک کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور نیچے آنے سے منع کر دیتا ہے تب ہی اس بگیچے کا مالک اندر جا کر بڑا سا ڈنڈا لے کر آتا ہے یہ دیکھ کر وہ آلسی آدمی ترنت پیڑ سے نیچے اترتا ہے اور مالک کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ جنگل کی طرف دوڑنے لگتا ہے اور جنگل میں جا کر چھپ جاتا ہے کچھ سمیں بیٹنے کے بعد وہ آلسی آدمی وہاں سے نکلتا ہے اور جنگل کے راستے سے جب وہ گاں کی طرف جا رہا تھا تب ہی اسے ایک لومڑی دکھتی ہے جس کے صرف دو ہی پیر تھے اور اس کے دو پیر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ جنگل میں رینگتی ہوئی چل رہی تھی یہ دیکھنے کے بعد وہ آلسی آدمی سوچتا ہے کہ یہ لومڑی اب تک اس گھنے جنگل میں زندہ کیسے ہیں یہ لومڑی بھاگ نہیں سکتی چل نہیں سکتی تو کیسے ہی اپنے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوگی اور کیسی ہے لومڑی اپنے آپ کو اس گھنے جنگل میں دوسرے جانوروں سے بچاتی ہوگی وہ آلسی آدمی ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے وہاں پر شیر آ جاتا ہے جس کے موہ میں ماس کا ایک ٹکڑا تھا اور وہ شیر اس اپاہج لومڑی کی طرف بڑھ رہا تھا شیر کو دیکھ کر دوسرے سارے جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب وہاں پر صرف وہاں پاہج لومڑی رہ جاتی ہے اور وہ آلسی آدمی بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایک پیڑ پر چھڑ جاتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہاں آلسی آدمی حیران ہو جاتا ہے وہ شیر اسے گوشت کے ٹکڑے کو اس لومڑی کے سامنے چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ لومڑی اس گوشت کے ٹکڑے کو کھانے لگ جاتی ہے آلسی آدمی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اوپر والے کا پلان دیکھ کر وہ من ہی من خوش بھی ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ سوچتا ہے کہ ایشور کے پاس سب کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہی ہے اور اگر ایشور کے پاس اس لومڑی کے لیے پلان ہے تو ضرور میرے لیے بھی اس کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہوگا اور تب ہی وہ آلسی آدمی روڈ کے سائیڈ میں ایک بڑا سا پیڑ دیکھ کر اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی کھانا لے کر ضرور آئے گا وہ آدمی دو دن تک اس جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے لیے کھانا لے کر نہیں آتا آخر کار جب اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے تو خود ہی کھانے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے وہ راستے سے جا ہی رہا تھا کہ تب ہی اسے راستے میں ایک بزرگ آدمی ملتے ہیں وہ آلسی آدمی ان بزرگ سے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دے دو تب ہی وہ بزرگ آدمی اس کو کچھ کھانے اور پینے کو دے دیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ آلسی آدمی ان بزرگ سے کہتا ہے کہ میں دو دن پہلے جو دیکھا آپ اس پر وشواس نہیں کریں گے میں جنگل میں ایک اپاہج لومڑی کو دیکھا جسے خود شیر گوشت لا کر دے رہا تھا کھانے کے لیے میں نے سوچا کہ ایشور کے پاس میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہوگا لیکن ایشور نے اس لومڑی پر اپنی دیا دکھائی اور مجھ پر نہیں میرے لیے کوئی بھی کھانا لے کر نہیں آیا اور آخر کار مجھے ہی خود کھانے کی تلاش میں نکلنا پڑا اس آلسی آدمی نے ان بزرگ آدمی سے پوچھا کہ میرے ساتھ ہی ایشور نے ایسا کیوں کیا تب ہی ان بزرگ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سچ ہے کہ ایشور کے پاس سب ہی کے لیے کوئی نہ کوئی پلان تو ضرور ہوتا ہے اور تمہارے لیے بھی ہے لیکن تم نے اسے غلط طریقے سے سمجھ لیا وہ تمہیں لومڑی نہیں بلکہ وہ تمہیں اس شیر کی طرح بنانا چاہتا تھا دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم ہماری لائف کو دھیان سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ زندگی سبق سے بھری پڑی ہے اور ہر ایک مومنٹ کا ایک ڈیپ میننگ ہوتا ہے اس آلسی آدمی نے لومڑی کو مدد لیتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ لومڑی صرف بیٹھی ہوئی ہے اور وہ صرف انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کے ساتھ اچھی چیز ہوگی لیکن وہ آدمی یہ بھول گیا تھا کہ وہ لومڑی مجبور تھی لیکن ہم اس لومڑی کی طرح مجبور اور لاچار نہیں ہے اوپر والے نے ہمیں ایبیلٹی دی ہے اپنا کام کرنے کی بلکل اس شیئر کی طرح ہمارے پاس بھی خود کی سٹرنٹھ اور کیپیبلٹی ہے ہماری سچویشن کو بدلنے کی لیکن اس کے لیے آپ کو ایفرٹس لینے پڑیں گے ایکٹیو بننا پڑے گا تب ہی آپ اس شیئر کی طرح بن پائیں گے تو دوستو چلیے اب ہمارے آٹھوی کہانی کی شروعات کرتے ہیں آٹھوی کہانی ایک جال دوستو بچپن سے لے کر ابھی تک ہمیں کچھ ایسی باتیں سکھا دی گئی ہے بلکہ ہمارے دماغ میں بٹھا دی گئی ہے فٹ کر دی گئی ہے جس کا کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور یہ باتیں ہمیں ہماری سکول میں ہمارے گھر پر بلکہ ہر جگہ سنائی دیتی ہے وہ کونسی باتیں ہیں کونسی ایسی بات کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو اس کہانی میں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا ایک بار ایک پنجرے میں کچھ بندروں کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس پنجرے میں ایک سیڑھی لگا دی جاتی ہے اس کے اوپر کچھ کیلے لٹکا دیے گئے جیسے ہی اس پنجرے میں کچھ بندروں کو ڈالتے ہیں ان میں سے ایک بندر سیڑھی چھڑ کے کیلے کھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو ان سب بندروں کے آنکھ میں تھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہو پھر نیچے اتر آتا ہے پھر اس کے بعد ایک دوسرا بندر کوشش کرتا ہے وہ جیسے ہی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو ان تمام بندروں پر تھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے اب وہ بندر بھی نیچے آ جاتا ہے سارے بندروں کو اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سیڑھی پر چھڑتے ہی ہمارے اوپر تھنڈا پانی ڈالا جاتا ہے پھر کچھ سمیں بعد اس پنجرے میں سے ایک پرانے والے بندر کو نکال کر اور ایک نیے والے بندر کو ڈال دیا جاتا ہے نیا والا بندر جیسی ہی پنجرے میں جاتا ہے تو اس کیلے دیکھتا ہے اور وہ بندر کیلے کھانے کے لیے سیڑھی پر جیسے ہی قدم رکھتا ہے کہ سارے بندر مل کر اس کی پٹائی کر دیتے ہیں بندر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میری پٹائی کیوں ہوئی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے بندر کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس پنجرے میں سے ایک پرانے والے بندر کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر ایک نیے والے بندر کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس بندر کو بھی جیسی ہی پنجرے میں ڈالتے ہی اسے کیلے دیکھتے ہیں اور وہ جیسے ہی اس کو کھانے کے لیے سیڑھی میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو سارے بندر مل کر اس کی دھولائی کر دیتے ہیں اور دھولائی کرنے والے بندروں میں سے وہ بندر بھی شامل ہوتا ہے جو پچھلی بار پیٹا گیا تھا اس کو بھی پتا ہی نہیں تھا کہ میری پٹائی کیوں کی گئی ہے اور اس بار اس نے بھی سارے بندروں کے ساتھ مل کر اس نئے والے بندر کی پٹائی کر دی تو پھر دھیرے دھیرے کر کے اس پنجرے میں سے سارے پرانے والے بندروں کو نکال دیا جاتا ہے اور اس میں سارے نئے بندروں کو ڈال دیا جاتا ہے اب اس پنجرے میں سارے نئے بندر تھے اور اس پنجرے پر جو بالٹی رکھی ہوئی تھی تھنڈے پانی کی وہ بھی ہٹا دی جاتی ہے پر اب جب بھی کوئی نیا بندر کو اس پنجرے میں ڈال رہے تھے اب وہ نیا بندر جیسے ہی کیلے کھانے کے لیے سیڑھی میں اپنی پیر کو رکھتا ہے ویسے ہی سارے بندر مل کر اسے نئے بندر کی دھلائی کر دیتے ہیں اور اس پنجرے میں کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں اور اسی طرح ہم انسان بھی ایک دوسروں کے سپنوں کی دھلائی کرتے آ رہے ہیں جب بھی کوئی انسان سپنا دیکھتا ہے کچھ بڑا کرنے کا ہم اس کو کچھ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ورڈ ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کی سپنوں کی دھلائی کیوں کر رہی ہے اور ہم اس کو ایسی باتیں کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے باپ دادا سے یہی سب کچھ سنا ہے نا اسی لیے ہم اس کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں اور سب سے بڑا ڈائیلوگ جو ہوتا ہے کی سمیہ سے پہلے اور قسمت سے زیادہ آج تک کسی کو بھی نہیں ملا تو چاہے کچھ بھی کر کتنے بھی بڑے سپنے دیکھ اچھے اچھے کو ہم نے فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کچھ اس طرح کے ڈائیلوگ ہم بولتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کی جو تھنڈا پانی کی بالٹی جو پنجرے کے اوپر رکھی گئی تھی وہ اب ہٹا دی گئی ہے پہلے کا ٹائم بہت الگ تھا اور ابھی کا ٹائم بہت الگ ہے اور اگر کوئی انسان بزنس کا سپنا دیکھا ہے کوئی آئیڈیا آتا ہے اگر وہ اس بزنس کا لوگوں کو بتاتا ہے تو لوگ اسے کونسا ڈائیلوگ مارتے ہیں کہ ابھی دھندے پانی نہیں ہے ابھی کے ٹائم میں کام دھندہ نہیں ہے تو کچھ بھی کر تیرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا کچھ اس طرح کی باتیں ہم سامنے والے بندے سے کرتے ہیں لیکن جس میں ہمت ہوتی ہے نا وہ سارے بندروں سے نپٹ کر اس سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر آخر کار وہ کلے کھا ہی لیتا ہے اور اسی طرح جتنے بھی ہے ڈسٹرکشن ہے نا اور لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ آپ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سب کو سائیڈ میں کرو یار اور اپنے کام پر فوکس کرو اور اپنے سپنوں کے سیڑھی پر چڑھتے رہو ایک دن آپ کو کامیابی ضرور ملے گی پہلے کا ٹائم گیا پہلے کے ٹائم کو بھول جاؤ ابھی آپ کے ٹائم میں جیو یار یہ مت سوچنا کی یہ دنیا کیا کہے گی اگر کر گئے تو یہ دنیا تمہیں دیکھے گی دوستوں میں امید کرتا ہوں کی یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اپنے پریوار دوستوں یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پرچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے